یہ بزر آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا تو کوئی بات نہیں خربوزے کھیتوں سے نکال کر شیشے والے توڑے میں ڈال کر منڈی تک کیسے پہنچا جاتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتا ہوں یقین مانیے جی شریف آبو جتنے خربوزے ہفتے میں ایک گفہ لے کے جاتے ہیں اتنے تو ہم مفت کا اجارہ کر جاتے ہیں اور پھر جو بجتے وہ شیشے کے توڑے میں ڈال کر منڈی چلا جاتا ہے سب سے پہلا اور مشکل ترین مرحلہ کھیتوں سے خربوزے نکالنا ہوتا ہے بھئی اگر آپ بھی میری طرح سو میچز میں سے دو کے تکت سے پکڑنے والے کراڑی ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ خربوزے کیج کر سکتے ہیں بلکہ آپ سارے خربوزے توڑ کر ستیہ ناز کر دیں گے اچھا خربوزے نکالتے وقت سب سے ٹیکنیکل کام خربوزوں کی پہچان کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی شاپ پر خربوزہ خریدنے کے لیے جائیں یا کسی کھیت میں خربوزہ نکالنے کے لیے جائیں تو آپ کو اس طرح کے خربوزے کا چوائس کرنے چاہیے اس کے بعد خربوزے کیاروں سے نکال کر نالی نمہ آڑ میں جمع کیا جاتے ہیں تاکہ آسانی سے توڑوں میں ڈال کر کوئے پہ جمع کیا جا سکے لیکن یہ کام پچھلے تمام کاموں سے زیادہ مشکل سمجھے جاتا ہے کیونکہ جب ایک کھیت کی تین تین لمبی آڑے ہوں اور ہر آڑ میں پندرہ سے بیس کیارے ہوں اور ہر کیارے سے تین تین پھیرے لگتے ہوں تو واقعی گلواد جاندی ہے اچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ خربوزہ پھٹتا کیوں ہے جب زیادہ دوپ آئی ہوئی ہوتی ہے تو اس موقع جب کھیت کو پانی رگایا جاتا ہے تو یہ خربوزہ پھٹ جاتا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ نوجوان انرجی کے چھوٹے چھوٹے بیگز ہوتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا لیکن ذرا اس نوجوان کی بھی ویڈیو دیکھیں یقین جانی یہ گرمی میں اگر لائٹ نہ ہو تو یہ کوئیں جسے آپ فارم ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں یہ کسی جنت سے کام نہیں ہے یہ خربوزے لے کے آرہاں کوئیں کی جانت اپنے کندوں پہ لاتی دوپ آپ جائے سکتے ہیں بلکل سوا نیزی کے اوپر گرمی بہت زیادہ پسینہ پسینہ اگر میں کوئیں پہ چلتا ہوں خربوزہ کھاتا ہوں یہ جہاں پہ خربوزے صاف کیے جا رہے ہیں گرمی کی شدت مزید بڑھنے سے آپ اس جگہ کو سویمنگ پول بھی بنا سکتے ہیں آپ سوچ رہوں گے یہ خربوزے اتنے رگڑ رگڑ کے کیوں دھو رہا ہے کیونکہ جب آپ نے شیشے والے تھوڑے میں پڑا دیکھیں گے تو یہ اتنی چمک ماریں گے جتنی آپ کی نہ ہونے والی محبوبوں مارتی ہے اچھا جب بھی کسان خربوزے نکال رہا ہو تو کوشش کریں کہ صحیح سلامت خربوزہ کبھی نہ بچھاڑیں آپ نے ہمیشہ ہلکی سی پھٹی کھگڑی کھگڑی مطلب خربوزہ اٹھانا ہے اس کے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک مالک کا نقصان ہی ہوگا دوسرا آپ کو سب سے میٹھا خربوزہ میں یسر آئے گا جیسے آپ ساری زندگی یاد کریں گے خربوزے جب اس شیشے والے تھوڑے میں ڈالے جاتے ہیں تو انہیں منگل بھو جنی 31% کر کے ڈالا جاتا ہے تاکہ بیلس بلکل برابر رہے اچھے شہر میں رہنے والوں کے لیے ایک پرو ٹپ ہے کہ کبھی بھی توڑے کو اوپر سے دیکھ کے خربوزے نہ خریدیں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن نیچے والے خربوزے اکثر خراب اور تیلوں سے بند کی ہوتے ہیں جب کچھے خربوزے نیچے ڈالے جاتے ہیں لیکن وہ تب جب سیزن ختم ہو رہا ہو اب تو زالہ باری کی وجہ سے خربوزے دکا تربوز کی فصل لگنے سے پہلی خراب ہو چکی ہے لہذا مانگ کے شرمندہ نہ کریں